آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی سی نیوز پوری دنیا میں کورونا وائرس کی وجہ سے آلوچنا جھیل رہی چین کو لگتار ایک کے بعد ایک جھٹکے مل رہے بھارت نے ایپ بین سید کئی سمجھوٹوں کو رد کیا تو اب امریکہ بھی چین کو جھٹکے دینے کی کوئی قصر نہیں چھوڑ رہا ہے دراصل امریکہ نے چین کو ایک اور جھٹکہ دیتے ہوئے انیس اگست دوزار بیس کو ہانگ کونگ کے ساتھ کیے گئے تین دوپکچے سمجھوٹوں کو ختم کر دیا ان سمجھوٹوں میں بھگوڑے اپرادیوں کا آتم سمرپن سجا پرابط ویکتیوں کو چھوڑنا اور جہاجوں کے انتراشتے سنچالان سے پرابط آئے پر کر چھوڑ دینا سامل تھا ہانگ کونگ میں لگتار مانوعدکاروں کے اولنگن کے لیے چین کو ایک اور جھٹکہ دیتے ہوئے امریکہ نے چینی کمیونیسٹ پارٹی کے ساتھ تین دوپکچے سمجھوٹوں کو ان لمبت کر دیا چین کے ہانگ کونگ میں نیا راشتیا سرکچہ قانون لاغو کرنے کے بعد سے ہی امریکہ کھفا ہے امریکہ کا ماننا ہے کہ اس راشتیا سرکچہ قانون کی وجہ سے چین ہانگ کونگ کے ناغریکوں کی سوطنترتہ کو کچل رہا ہے امریکی ویدیس ویواق کی پروقتہ مورگن آرٹوگرس نے کہا کہ چینی کمیونیسٹ پارٹی نے سوائد تتا کو ختم کرنے کے لیے کٹھور قدم اٹھائے ہیں جس کا بیجنگ نے سنگتر راشتر میں پنجکریتر چین بریٹیس سنگتر گھوستنا پتر کے تحت یونائٹیٹ کینگڈم اور ہانگ کونگ کے لوگوں سے پچاس سال کے لیے ایک وعدہ کیا تھا ایک مہنے پہلے راشتر پتی ڈونالڈ ٹرمپ نے امریکہ کے ساتھ ہانگ کونگ کے ویسے اس درجے کو ختم کر دیا تھا اور ہانگ کونگ میں رازنیتک اسنتشتوں پر کاروائی کرنے کے لیے جمعہ دار چینی ادھکاریوں پر پرتیبند لگانے والے قانون پر حض تاکچھر کیے تھے مورگن نے کہا راشتر پتی ڈونالڈ ٹرمپ نے صاف کہا ہے کہ اس طرح امریکہ ہانگ کونگ کو ایک دیس ایک سسٹم کی طور پر سویکار کرے گا اور ہر اس سسٹ کے خلاف ایکسن لگا جس نے ہانگ کونگ کے لوگوں کی آجادی کو کچلا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بی ایچ پی سی نیوز